موسیقی بہت سواگت تھے آپ کا ویکی نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ ندی محمد گزرات کی مغربی علاقے میں جو دردناک اور دل دہلا دینے والا حادثہ ہوا اسے بھولانا ناممکن ہے جس سمیں مچھو ندی پر بنا یہ صدیو پرانا کیبل بریز ٹوٹا تھا اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پانچ سو سے بھی جیادہ لوگ موجود تھے اچانک سے پول ٹوٹ گیا اور وہاں کھڑے لوگ ندی میں گر گئے حادثے میں ایک سو چالیس سے بھی جیادہ لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ وہاں گھائل ہو گئے ہیں لیکن اس دردناک منجر نے مچھو ندی سے جڑے ایک اور بھیانک حادثے کو یاد دلایا ہے جو آج سے تقریباً تین تالیس سال پہلے کا ہے جہاں مچھو ندی نے ہزاروں کے سنکھیا میں لوگوں کو اپنے کوک میں سما لیا تھا اور آج ایسا لگتا ہے مانو شاید وہی داستہ پھر سے دہرائے جا رہی ہو تاریخ تھی ایک گیارہ مہینہ تھا اگست اور سال تھا انیس سو انیاسی اور ہوا کچھ ہیوں کہ اس ندی نے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سمیں میں پورے شہر کو شمشان میں تبدیل کر دیا تیج بارش کے چلتے ندی میں باڑھ آ گئی تھی جس کے کارن مچھو ڈیم اوور فلو ہو گیا تھا جس وجہ سے ڈیم ٹوٹ گیا اور پندرہ منٹ میں ہی ڈیم کے پانی نے پورے شہر کو اپنے چپیٹ میں لے لیا دیکھتے ہی دیکھتے لوگ وہاں سے بہ گئے جنہیں سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا اور اوچی اوچی امارتیں مبوے میں تبدیل ہو گئیں سال 1989 میں ہوئے اس حادثے میں پندرہ سو لوگوں کی موت ہوئی تھی اور تیرہ ہزار سے زیبھی زیادہ جانور مارے گئے تھی یہ آکڑا تو سرکاری کاغذوں کے انسار ہے اور کہا جاتا ہے کہ اصل میں تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہوا تھا باڑھ کی وجہ سے پورے شہر کا بھیانک منظر تھا کیا انسان اور کیا جانور باڑھ کے بانی کی وجہ سے سبھی آسہائے اور بیباس نظر آ رہے تھے انسانوں سے لے کر جانوروں تکیشہ و کھمبوں میں لٹکے ہوئے تھے اور چاروں طرف صرف لاشے ہی لاشے نظر آ رہی تھی حادثے کا کس دن بعد ہی اندیرہ گاندھی نے موربی کا تورہ کیا تھا حالات اتنے خراب تھے کہ درگند کے کارن ان کو پورے راستے ناک پر رمال رکھ کر جانا پڑا راحت اور بچاؤ کارے کے لئے دیش بھر سے سنستھائیں اور لوگ موربی مہنچے تھے اس سمیں موربی کا دورہ کرنے والی نیتا اور راحتی بم بچاؤ کارے میں لگی لوگ بھی بیماری کا شکار ہو گئے تھے ایسے آبدائیں دیش کو پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیتی ہیں اور جب جب انہاں گٹناوں کو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسوانہ لازمی ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کاش ایسے وبداؤں کو پہلے سے ہی روکا جا سکتا اور ایسے ہی وبداؤں جائی ہے جب گزرات کا موربی اس چپیٹ میں ہے اور سرکاری ادھکاریوں پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اگر ادھکاریوں کے لئے پرواہی نہیں ہوتی تو شاید آج لوگ زندہ ہوتے جن کے لئے پریجن رو رہے ہیں اس پورے خبر پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور موربی کے اس گھٹنا سے جڑی ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ سبسکرائب کیجئے وی کے نیوز وی کے نیوز راستر کے نام